بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یبقہ قولی حج ایک افصل عبادت ہے کیونکہ قولی بدنی جسمانی قلبی مالی اور دیگر عبادات کا مجموعہ ہے حج میں یہ تمام چیزیں انوالڈ ہوتی ہیں اور پھر ایک انسان کے جو مختلف تقاضے ہوتے ہیں اس کی روح کے تقاضے، اس کے جسم کے تقاضے اس کے جذبات کے تقاضے، اس کے عقل کے تقاضے حج ان سارے تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہے ان کی تکمیل کرتا ہے یعنی مختلف اعتبار سے انسان کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے وہاں جا کر ایک روحانی سفر ہے یا ایک عبادت ہے اللہ کا حکم ہے جسمانی ایسے اعتبار سے کہ انسان کو ایک 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 سرسائز کی ضرورت ہوتی ہے جو عام طور پر وہ نہیں کر پاتا لیکن وہاں حج کا کوئی بھی رکن اگر آپ ادا کرنا چاہیں تو اس میں آپ کو لازمی طور پر ایک جسمانی مشقت بھی کرنی پڑتی ہے آپ کو کافی چلنا پڑتا ہے تواف میں گومنا پڑتا ہے سعی میں دوڑنا بھی پڑتا ہے اور اسی طرح جب کنکریاں مارنی ہوتی ہیں تو اس میں بھی ایک مشقت ہوتی ہے تو جسم کا ایک تقاضہ ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے اس کی صحت کے لیے بھی ضروری ہے تو حج اس تقاضے کی تکمیل بھی کرتا ہے پھر اسی طرح انسان یہ چاہتا ہے کہ کسی سے شدید محبت کرے اور اس کو چومیں اس کے قریب جائے تو جب انسان اللہ سبحانو تعالی سے شدید محبت کرتا ہے تو پھر وہ اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اگرچہ ہم دن میں کئی بار اللہ سے ملاقات کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود جب حج پر جاتے ہیں تو اللہ کا گھر جو ہے اگرچہ اللہ تعالی وہاں رہتے نہیں ہیں لیکن اللہ تعالی کی طرف اس کو نسبت ہے اللہ تعالی نے اس جگہ کو اپنا گھر کہا ہے تو انسان اس گھر سے محبت کرتا ہے اور اس محبت کی تکمیل کے لیے جو حجرِ اسود ہے اس کے قریب جا کر اس کو چومتا بھی ہے اس کو ہاتھ لگاتا ہے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے تو انسان کے جو جذبات کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں وہ بھی وہاں جا کر پورے ہوتے ہیں اور یہ سب کچھ کس کے لیے کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالی کے لیے کر رہا ہوتا ہے اور پورے شوق سے اور آپ کو معلوم ہے کہ لوگ حجرِ اسود تک پہنچنے کے لیے کیسی کیسی مشکتیں کرتے ہیں پھر اسی طرح انسان کی عقل کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں تو انسان جب بہت سے لوگوں سے ملتا ہے مختلف طرح کے لوگوں سے اس کی انٹریکشن ہوتی ہے اور ان سے وہ طرح طرح کی باتیں بھی سیکھتا ہے نئی نئی چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غریب کی مدد شاید اس کو صرف پیسے دے کر کی جا سکتی یہی ایک طریقہ ہے ہمارے ذہن میں مدد کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی مدد کس طرح کیا کرتے تھے کام لگا کر انہیں کام سکھا کر یا کام دے کر یا کام میں لگا کر دیکھئے قرآن مجید میں جب اللہ تعالی نے فرما دیا لیشہدو منافع لہم لیشہدو منافع لہم تاکہ وہ مشاہدہ کریں دیکھیں ان منافع کا جو ان کے لئے وہاں رکھے ہوئے اللہ نے ان کو جا کر دیکھیں تو یہ سراسر نفع کا سفر ہے اور یہ تو ایک اصول ہے فطرت کا کہ دینے والا خرچ کرنے والا ہی پاتا ہے اگر آپ صرف اپنا ہاتھ بند کر کے رکھیں کہ نہیں مجھے خرچ نہیں کرنا میں فقیر ہو جاؤں گا تو پھر آپ فقیر ہی رہیں گے کیونکہ آپ دل کے فقیر ہیں لیکن جب آپ دینے والے بنتے ہیں تو آپ دل کے غنی ہوتے ہیں اور اللہ تعالی آپ کو واپس لوٹاتا ہے آپ کو دیتا ہے وہ جیسے ہم ہسٹل میں آئے ہیں تو بہت سے چیزیں ہمیں پتا چلیئے کہ کون سی امپورٹنٹ ہے اور کون سی نہیں امپورٹنٹ ہے تو جب انسان حج میں جاتا ہے تو بہت سے چیزیں ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے دل میں راسک ہو جاتی ہے انسان سمجھتا ہے میں ان سے نہیں نکل سکتا یہ میرے لئے امپورٹنٹ ہے میری لائف کے لئے مست ہے لیکن جب سفر میں ہوتا ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ یہ چیز امپورٹنٹ نہیں جس کو میں نے اپنی زندگی میں اتنا شامل کیا ہوا ہے یہی مثال میں ہسٹل میں جب آئی تو مجھے تب بھی یہی چیز سمجھ آئی کہ بہت سے چیزیں ایسی تھے جن کو میں اتنا امپورٹنٹ سمجھ لی تھی کہ یہ وہ امپورٹنٹ ہے اور نہیں امپورٹنٹ تو یہ بھی چیز انسان کو سمجھ آنے شد ہو جاتی ہے بہت کچھ اگر آپ اور فکر کریں اور خاص طور پر جو حج پہ جانے والے ہیں اگر وہ ان سارے فائدوں کو جو حج پہ جا کے انہیں ہوئے یا انہوں نے دیکھے کچھ ہمیں نہیں ہوتے لیکن ہمیں دوسروں کو جو پہنچ رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے تو پوری ایک لسٹ بن جائے اس لیے یہ کہنا کہ یہ لوگ اپنی مرضی کی حدیثیں بیان کر دیتے ہیں یا پڑھ لیتے ہیں یا لکھ لیتے ہیں ایسی بات نہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر پکہ یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے فرمایا پیدر پیہ حج اور عمرہ فقر دور کرتا ہے تو پھر وہ یقیناً دور کرتا ہے یقیناً دور کرتا ہے کیونکہ آپ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی غلط نہیں ہو سکتی اس میں شک نہیں کیا جا سکتا ہماری اپروچ غلط ہو سکتی ہے لیکن وہ غلط نہیں ایک اور چیز یہ ہے کہ حج کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں ایک صورت کا نام بھی الحج ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا اس کو حجت الودا کے علاوہ حجت الاسلام اور حجت البلاغ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ پہلا حج تھا جو دور اسلام میں ہوا صحیح طریقے کے مطابق اور حجت البلاغ اس لیے کہ آپ نے وہ تمام پیغامات پہنچا دیئے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو پہنچانے کیلئے کہا تھا حجت الودا کے موقع پر آپ نے خطبے میں فرمایا تھا اَلَا حَلْبَلَّغْتُ کہ سنو لوگوں کیا میں نے بات پہنچا دی تو لوگوں نے اس کی گواہی دی تھی اس لیے اس کو حجت البلاغ بھی کہا جاتا ہے کیا حج کے لیے استخارہ کرنا چاہیے فرض کی ادائیگی کے لیے استخارہ نہیں کرتے مثلا رمضان آ چکا ہے اور آپ استخارہ کر رہے ہیں کہ میں روزے رکھوں کے نہ حج جب فرض ہو جائے تو فوری طور پر فریضے کی ادائیگی کے لیے دورنا چاہیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ کیا کرو نیکیوں میں دور لگاؤ نیکیوں میں سبقت کرو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سارعو الٰ مغفرت من ربکم وَجَنَّةٍ عَرْدُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْدِ عُدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ سارعو کیا معنی سارعو تیز چلو دورو کہاں کس طرف الَا مَغْفِرَةٍ مِّرْرَبِّكُم اپنے رب کی بخشش کی طرف تو حج کا سفر بخشش کا سفر ہے تو اس سفر کی طرف دورو وَجَنَّةٍ اور حج مبرور کی جزا کیا ہے جنت عَرْدُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْدِ جس کی وسط آسمان و زمین برابر ہے تو گویا حج کے لیے نکلنا مغفرت کے لیے نکلنا ہے جنت کے راستے پر نکلنا ہے اس لیے شوق سے نکلنا چاہیے اور جو شخص نہ نکلے اس کا ایمان بھی خطرے میں ہے یعنی جہاں ایک طرف حج کے لیے جانا فائدہ مند ہے وہاں دوسری طرف فرض ہونے کی شکل میں حج کے لیے نہ نکلنا انسان کے لیے نقصان دے ہے عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ کچھ آدمیوں کو شہر میں بھیجوں وہ تحقیق کریں کہ جن لوگوں کو حج کی طاقت ہے اور انہوں نے حج نہیں کیا ان پر جزیاں مقرر کر دیں ایسے لوگ مسلمان نہیں ایسے لوگ مسلمان نہیں یعنی جو استطاعت رکھنے کے باوجود نہیں جا رہے حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر استطاعت کے ہوتے ہوئے میں نے حج نہ کیا ہو تو مجھے حج کرنا چھے یا سات غزوات میں شرکت سے زیادہ پسند ہے یعنی اگر میری استطاعت ہے اور حج سامنے آ گیا ہے اور دوسری طرف غزوے پہ جانے کا وقت ہے تو میں حج کے لئے جانا چاہوں گا چلیے آگے چلتے ہیں حج کے مہینے حج کے مہینے شوال ذلقادہ اور ذلحجہ ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الحج اشہر معلومات حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں یعنی سب کو معلوم ہے کہ حج کن مہینوں میں کیا جاتا ہے حج تمتو کرنے والے ان مہینوں میں مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ ادا کرنے کے بعد حج کے دنوں کا انتظار کرتے ہیں یعنی اگر کوئی شخص شوال میں حج کے ارادے سے گھر سے نکلے اور پہلے عمرہ کرے اور پھر احرام کھول دے وہاں پر عبادت وغیرہ کرتا رہے اور پھر حج کا موسم آنے پر حج کرے اور واپس آ جائے تو اس کا حج ادا ہو جائے گا لیکن اگر کوئی رمضان میں جاتا ہے تو رمضان میں جانا عمرے کے لئے تو ہو سکتا ہے لیکن حج کی نیت سے نہیں حج کے مہینے میں ہی حج کا احرام باننا چاہیے یعنی حج کا ارادہ کرنا چاہیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے مہینوں میں حج کی راتوں میں اور حج کے دنوں میں نکلے صحیح بخاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوال کے آخر میں حج کے لئے نکلے تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زہر اور اثر کے درمیان ہفتہ کے دن کنگھی کرنے اور تیل لگانے اور ازار اور چادر پہننے کے بعد اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ سے نکلے یعنی اپنے گھر سے نکلے بلکل ڈریس اپ ہو کر جیسے نارمل کسی سفر پر نکلا جاتا ہے جب آپ ذل حلیفہ پہنچے اور رات میں ہی گزاری یعنی مدینہ سے نکل کر ذل حلیفہ میں آئے اپنے عام لباس میں ذل حلیفہ جس کو اب ابیار علی کہا جاتا ہے مدینہ سے تقریباً پانچ میل کے فاصلے پر ہے وہاں آپ نے رات گزاری پھر آپ سوار ہوئے اور بیدہ کے مقام سے آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے لبیک کہا اور احرام باندھا اور اپنے اوٹوں کو ہار پہنایا حدی کے علامت کے طور پر کہ یہ قافلہ حج کو جا رہا ہے ذل قادہ کے مہینے میں اب پانچ دن رہ گئے تھے پھر آپ مکہ پہنچے یعنی پچیس ذل قادہ یا چوبیس ذل قادہ ہوگا اگر انتیس کا مہینہ ہو تو چوبیس ورنہ پچیس ذل قادہ کے مہینے کے پانچ دن باقی رہ گئے تھے پھر جب آپ مکہ پہنچے تو ذل حجہ کے چار دن گزر چکے تھے یعنی آٹھ دن کا سفر تھا اوٹوں پر اسے ہی بخاری کی روایت ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ حج کا احرام صرف حج کے مہینوں ہی میں باندھیں یعنی حج کا کافلہ حج کا سفر حج کے مہینوں میں کیا جائے گا یعنی خصوصاً وہ لوگ جو مکہ میں نہیں رہتے یا حرم میں نہیں رہتے باہر سے جاتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی اپنی جاب کے لیے گیا ہے اور وہاں پر مقیم ہے تو وہ شخص حج کے دن آئیں گے مہینے نہیں دن تو آٹھ تاریخ کو وہ اپنے گھر سے ہی احرام پہن کے نکلے گا لیکن جو آفاقی ہیں آفاقی سے مراد حرم کی حدود سے باہر رہنے والے وہ حج کے مہینوں میں حج کا سفر کریں گے اب اجازت سبحانک اللہ اللہم و بحمدکا اشہد ان لا الہ الا انت استغبرکا و اتوب الیک اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ